موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ساور یو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دی فیر ویل سرمن الویدائی خطبہ یا خطبہ حجات الویدہ اور یہ ڈیلیور کس نے کیا ہے یہ ڈیلیور کیا ہے ہمارے پیارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ٹو تو چلیے فرینڈز اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اے لوگو یہ سچ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں تمہیں کچھ رائٹس یعنی حقوق حاصل ہیں بٹھ لیکن ان کو بھی یعنی کہ عورتوں کو بھی تم پر حقوق حاصل ہیں یاد رکھو کہ تم نے اللہ تعالی کی امانت اور اللہ تعالی کی اجازت سے ہی انہیں اپنی بیویاں بنایا ہے اگر وہ تمہارے حق کا خیال رکھتی ہیں یا اس کی پابندی کرتی ہیں تو پھر ان کا بھی یہ حق ہے کہ انہیں نہایت شفقت کے ساتھ جو ہے خوراک اور لباس جو ہے وہ دیا جائیں اور ان کے ساتھ بہت ہی مہربانی سے پیش آؤ فور کیونکہ کیونکہ وہ تمہاری ساتھ ہی ہیں اور پکی مددگار ہیں اور یہ تمہارا حق ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو دوست نہ بنائیں جس کی تم انہیں اجازت نہ دو یا جسے تم پسند نہ کرو ایس ویل ایس اور مزید یہ کہ نیور ٹو بی انچیسٹ کہ کبھی بھی بے ہیائی کا کوئی کام نہ کریں اے لوگوں میری باتوں کو سنجیدگی سے سنو ورشپ اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو سی یور فائیو ڈیلی پریئرز سلات اپنے پانچ وقت کی روزانہ کی نماز جو ہے وہ وقت پر ادا کرو یا اس کی پابندی کرو فاسٹ ڈیورنگ دی منت آف رمضان رمضان میں روزے رکھا کرو اور اپنے مال کی جو ہے زکاة ادا کرو اپنی دولت زکاة میں دو پرفوم حج اگر تم افورڈ کر سکتے ہو استطاعت رکھ سکتے ہو استطاعت رکھتے ہو تو حج بھی کرو تمام انسان جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کی اولاد ہیں اسی طرح سے کسی کالے کو گورے پر بڑھتری ہے اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی فوکیت حاصل ہے ایکسپٹ بائی پیٹی اینڈ گوڈ ایکشن سوائے اس کے کہ تقویٰ یا گوڈ ایکشن سے مراد ہے نیک عمل سالحہ عمل کہ اگر تو کوئی تم سے آگے ہے تو وہ ان چیزوں میں آگے ہو سکتا ہے تقویٰ میں پرہیزگاری میں یا اچھے آمال میں اس کے علاوہ تمام انسان برابر ہیں اور کسی کو کسی پر بھی کوئی فوکیت حاصل نہیں ہے یاد رکھو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور یہ کہ مسلمان جو ہیں دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر بھائی چارے سے رہیں کوئی بھی چیز کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جو ملکیت ہو وہ اس کے لیے جائز یا حلال اس وقت تک نہیں ہے یہاں تک کہ وہ چیز دوسرا مسلمان اپنی مرضی سے نہ اسے دے دے یعنی کہ کوئی چیز ہے کسی مسلمان کی امانت ہے اس کی اپنی چیز ہے تو آپ کے اوپر وہ چیز حرام یا جائز نہیں ہے اس وقت تک کہ دوسرا مسلمان اپنی رضا مندی سے اور خوشی سے آپ کو وہ نہ دے دے اس لیے اپنے آپ سے ظلم یا نائنصافی بلکل بھی نہ کرو کیونکہ اگر تم اس طرح کرو گے تو اپنے اوپر ظلم ہی کر رہے ہو بغیر پوچھی کسی کی چیز جیسے اٹھا لینا تو یہ غلط ہے یاد رکھو کہ ایک دن تم اللہ کے سامنے تم نے حاضر ہونا ہے اور اپنے آمال کا جواب دے ہوگے تم اپنے آمال کا جواب دینا ہوگا تمہیں اس لیے خبردار رہو ڈرتے رہو اس لیے میرے جانے کے بعد جو سرات مستقیم ہے سیدھا راستہ ہے اس سے بھٹک نہ جانا میرے جانے کے بعد اپنے آمال کا جواب دے ہوگا میرے بعد نہ تو کوئی پیغمبر اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نیو فیتھ یعنی کہ نیا مذہب یا نیا عقیدہ جو ہے وہ پیدا ہوگا اسی وجہ سے اے لوگو اسی لیے میرے ان تمام باتوں کو میرے جو یہ ورز ہیں میرے الفاظ ان سب کو سمجھو جو میں تمہیں پہنچاتا ہوں دھیان سے سمجھو میں اپنے پیچھے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں پہلی چیز ہے قرآن پاک اور دوسری چیز ہے میری مثال ایکزیمپل کیا ہے دی سنہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں کر کے دکھائیں ہیں اور اگر تم یہ دو چیزیں جو ہیں ان کی پیروی کروگے یعنی کہ قرآن کی اور سنت کی تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے یعنی کہ ہمیشہ تم سیدھے راستے پر ہی چلوگے سیدھے راستے پیروی کروگے اور سیدھے راستے پیروی کروگے اور شاید آخری لوگ جو ہیں وہ میری باتوں کو میرے ان الفاظ کو ان لوگوں سے زیادہ طور پر بہتر طور پر سمجھ سکیں جو کہ یہاں مجھے ڈیریکٹ یعنی کہ براہ راست جو ہیں وہ سنتے ہیں بی مائی ویٹنس او اللہ اے اللہ میرے ویٹنس رہنا یعنی کہ میرے گواہ رہنا کہ میں نے تمہارا پیغام تمہارے لوگوں تک تمہارے بندوں تک پہنچا دیا ہے تو فرینڈز یہاں پر ہمارا لیسن فیر ویل سرمن کمپلیٹ ہوتا ہے موسیقی